بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بہن بھائی خریہ سے اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش بہن بھائیوں کو کہ میرے چینل اکوال ویر کو سسکرائب کر لیں بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکتے آج میرے پاس بھائی عبدالستار آیا ہوا ہے فتح پور سے ایشا فیملی ولوک والے تو میں نے کہا چلو آؤ میں آپ کو اپنے رکبے کی علاقے کی وزٹ کرواتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو علاقے کا وزٹ بھی کراتا ہوں اور ہمارے اپنا رکبہ ہمارے گاؤں جو ہماری کاشت ہے میں نے کہا وہ دکھاتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے تو ہمیں میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے مالتے کی پنیری لگائی ہوئی ہے یہ مصمی مالتے کی پنیری ہے یہ ساری تو اس طرف بھی ہے یہ وہاں روڈ تک یہ ساری ہم نے مالتے کی پنیری لگائی ہوئی ہے اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کہ جو ہے میوہ جس کو چھلیاں کہتے ہیں جناب یہ ہماری کاشت ہے چھلیاں یہ دیکھیں یہ ہے جی چھلیاں تو اس کے بعد کچھ جانوروں کے لیے یہ سامنے چارہ ہے تو میں اب آپ کو اور دکھاتا ہوں کوئی مالتے فروٹر اس قسم کی چیزیں یہ ہے جی کنو کنو مالتے ابھی تک یہ تیار نہیں ہوئے دیکھیں یہ اسی طرح گچھے لہر آ رہے ہیں ابھی تک یہ تیار نہیں ہوئے ابھی کھانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان میں میکسیمام ابھی ایک ماہ لگے گا ان کو پکنے کے لیے تو یہ بھی تیار نہیں ہوئے تو یہ ماشاءاللہ کافی سارے ہیں دو ڈھائی اکڑ ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں آئیں میں بکایا آپ نے بین بھائیوں کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں آگے میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں ان میں کچھ جو ہیں وہ یہ پودے چھوٹے ہیں جن کے اوپر چھوٹے لگے ہوئے دانے تو کچھ جو ہیں یہ ہیں بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر کافی دانے لگے ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے یہ سارے اس کے علاوہ اس طرف ہیں ان کے اوپر ہیں بہت زیادہ یہ زیادہ لگے ہوئے ہیں اس لیے یہ نیچے کی طرف وزن بڑھ گیا ہے نا تو میں یہ میکسیمام ستر دانے ستر پنجھتر دانے لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کے ٹینیا نیچے کی طرف آ گئی ہیں یہ سارے آئیں اب آپ کو آگے ایک اور وریائٹی دکھاتے ہیں یہ ہے جی مصمی مصمی مالتے یہ دیکھیں یہ ہے جی مصمی تو یہ بہت بڑا پودا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ دانے کم ہیں ابھی اس کے اوپر ہیں کافی دیکھیں اس طرف بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی اس میں سے کم ہے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے باگ کے اندر تو زیادہ ہوگا تو اب جو ہے یہ ہے دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹا دانا ہے یہ لیکن کھانے میں سب سے زیادہ یہ میٹھا ہے لیکن یہ کچھ دیر کے بعد تیار ہوگا ابھی نہیں یہ جی ایک اور وریائٹی ہے یہ کنو کی یہ تقریباً پہلے تیار ہو جائے گا یہ ہے ریڈ کلر میں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی جلد تیار ہے تقریباً پندرہ دن کے بعد یہ کھانے والا ہو جائے گا ابھی نہیں ابھی تو کچھ ہلکا سا کھٹا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک اور قسم ہے مسمی کی یہ بھی بلکل چھوٹا سا دانا ہے لیکن کھانے میں یہ بہت ٹیسٹ دار اور مزیدار ہے ہے کم لیکن یہ آپ کے سامنے ہے تو ابھی بہن بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات بہن đã بہنی پی بہنی پیدر اور بہنی پیدر اور